جو موضوع آج ہمارا ڈسکس ہو رہا ہے عیدے ملال کا موضوع اس موضوع پر میں آپ کے سامنے چند امپورٹنگ باتیں رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے سب سے پہلی بات اس تعلق سے یہ ہے کہ عیدے ملال کی کے تعلق سے یہ نبی صلی اللہmbہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا اس بارے میں کوئی شک نہیں صحبہ اکرام کے زمانے میں نہیں ہوا تابعین کی زمانے میں نہیں ہوا شکر صحبہ کی طریقہ نہیں ہوا انگلز سے دیکھیں الگ الگ انگلز تو ایک انگل یہ تھا کہ ہسٹری کے اعتبار سے جو بہترین زمانہ ہے اس بہترین زمانے میں یہ عید ملاد کا جو معاملہ جو آج مسلمانوں میں تاہم ہے یہ نہیں ہوا اب میں شیخ آپ سے پوچھتا ہوں آپ پوچھے بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کونسا مذہب لے کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کونسا مذہب لے کر رہے تھے آپ میوٹ ہیں آپ میوٹ ہیں میوٹ آج آج کریشنز کیا اسلام پر ہیں آج ہمارے جو کریشن بھائی وہ اسلام پر ہیں کیوں نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں کیونکہ تحریف کیا ان لوگوں نے کتابوں میں چینج کر دیا اوریجنل باقی نہیں رہا بدل گیا اب بدل جانے کی وجہ سے کیا ہو گیا آج ایک الگ مذہب پر وہ لوگ ہیں اور عیسائیوں کا کیا معاملہ تھا نئی نئی چیزیں لانا قرآن میں اللہ تعالی نے بتایا سورہ حدیث میں سورہ 57 کے آت 22 میں جو رہبانیت انہوں نے نکالی وہ ہم نے انہیں نہیں کرنے کہا تھا تو اللہ تعالی نے کہا تھا انہیں کرنے تو آج یہ بدلتوں کی وجہ سے ان کا پورا کہ پورا مذہب چینج ہو گیا پورا ریلیجن چینج ہو گیا اور اگر ہم مسلمان وہی چیز کریں گے تو کیسے سے وہ لوگوں نے کیا تو غلط اور ہم کہیں تو کیسے کرے تو کیسے سے ہی ہو سکتا ہے آپ خود دیکھئے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک نئی چیز کی ضرورت ہے نئی چیز کی ضرورت ہے تو وہ نئی چیز کی ضرورت سے کیا ثابت ہوتا ہے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دین پرفیکٹ نہیں ہے دین پرفیکٹ نہیں ہے دین پہلے مکمل نہیں تھا سائد اب ضرورت ہوتی ہو رہی ہے کچھ کمی رہ گئی تھی یعنی کچھ کمی رہ گئی تھی بالکل صحیح تو یعنی یہ تو بہتان ہوا نا یہ تو الزام ہوا ہے تو اسلام جو بیوٹی اسلام کی کہ اسلام ہر زمانے دور میں چودہ سو سال پہلے آیا وہی دین ہے چوہر زمانے دور کے لئے زمانے دور کے حساب سے نہ اضافہ ہوگا نہ کمی دین وہی رہے گا جو چودہ سو سال پہلے تو یہ کیا ہے یہ جیسے کہ بہتانِ الزام پر کس پر الزام ہے اللہ تعالیٰ پر الزام کہ اللہ نے جو دین بھیجا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قرآن سور مائدہ کی آیت نمبر تین میں کہ اس دن میں تمہارے لئے دین کو میں نے مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور اسلام تمہارا دین ہے میں سے راضی ہو گیا تو یہ بات جیسے کہ نعوذ باللہ چھوٹ ہے دین مکمل نہیں تھا اسی لئے گنجائش تھی ضرورت تھی کہ کچھ آ جائے دین میں اب یہاں پہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ دینی اور دنیاوی چیزوں میں خلط ملط کرتے ہیں اس چیز کو جائز قرار دینے کے لئے اور میں ایکچولی وہ سارے جو سوال اور قومن اعتراض جو ہے نا میں ان میں نہیں جا رہا ہوں میں اس میں اس بات میں نہیں جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں پبلک پوچھے وہ سوال جو سارے سوال جو سارے دلائل رکھے جاتے ہیں اس موضوع پر وہ سارے دلائل سامنے جو مخالب پارٹی ہو تو میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگ کمنٹس میں بھی ہے تو بہت اچھا آپ آئے ہیں اور ہمیں بات کرنی چاہیے اور آئیے فیس ٹو فیس بات کریں گے آج ہمارے پاس بہترین موقع ہے ایک لمبی سٹریم ہے آج کی اپننگ کمنٹ ابھی ختم ہو رہے ہیں اب یہ موقع ہے کہ آئیے ون با ون سوال لیں گے اور میرا امانہ ہے کہ جو بیوٹی ہے اسلام کی وہ اریجنل میں ہے اسلام کی جو خوبصورتی ہے وہ کس چیز میں ہے وہ اریجنل میں ہے جہاں ہم اریجنل کو چھوڑیں گے وہاں اس کا جو اٹریکشن ہے جو اس کی خوبصورتی ہے جو اس کی بیوٹی ہے جو کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے وہ چیز لوگوں کے لئے نہیں رہے گی کیونکہ یہ دین بھی چینج ہوتا ہے ہر زمانے اور دور کے اعتبار سے نئی نئی چیزیں اس میں آتی ہے تو یہ کیا بات ہے یہ ایک ایسی بات ہے جس چیز سے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ پرفیکٹ دین نہیں ہے اور یہ بات بالکل غلط ہے لوگوں کی دین پرفیکٹ ہے ان میں مسٹیک ہے لوگوں کے کاموں میں مسٹیک ہے لوگوں کی سوچ میں غلطی ہے دین پرفیکٹ ہے دین ہر زمانے اور دور کے لئے پرفیکٹ ہے تو یہ میں آپ سب کے سامنے بات رکھ رہا ہوں اور جیسے میں کہہ رہا تھا الگ الگ آئنگل سے دیکھوں گے الگ الگ آئنگل سے کوئی چیز مدل نہیں پہلا آئنگل کیا میں نے بتایا پہلا آئنگل میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی تاریخی اس کی یہ چیز ثابت نہیں ہے کیا ثابت نہیں ہے کس نے شروع کیا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا اور کب شروع ہوا تقریباً سات سو سال بعد جا کے رائش ہوا لوگوں میں عام ہوا سات سو سال بعد دوسری چیز آپ یہ دیکھوں گے کہ تاریخ کے تعلق سے بھی کئی علماء قرآن نے کہا ہے اور جیسے میں آپ کے سامنے سکرین پر لارہا ہوں ایک منٹ امام ابن قطی رحمہ اللہ وہ اس بارے میں لکھتے ہیں اپنی کتاب سیرہ النبویہ میں کہ امام ابن عبدالبر کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش دو ربیوں لول کو ہوئی تھے دو دو ربیوں لول کو لوگ بنا رہے ہیں ابن عبدال کہتے ہیں ابن عبدالبر کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ربیوں لول کو پیدا ہوئے ہیں ابن حضم کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ربیوں لول کو پیدا ہوئے ہیں اور ابو جعفر الباقر ان سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دس ربیوں لول کو پیدا ہوئے تھے اور یہ ابن اصحاق کا کہنا ہے کہ بارہ ربیوں لول کو پیدا ہوئے تھے اور کسی کا تو یہ بھی کہنا ہے ابن عبدالبرد نے نقل کیا ہے کہ وہ رمضان کی مہینے میں پیدا ہوئے تھے اور بعض علماء کرام نو ربیوں لول کا بھی کہتے ہیں تو یہ سب جو اختلاف ہے کیوں اختلاف تھا اگر ہر سال منائے جاتا ہوتا تو پھر اختلاف نہیں ہوتا یہاں اختلاف کیوں ہو رہا ہے اس لئے ہو رہا ہے کہ بات تیہ نہیں ہے یہ منایا نہیں جاتا تھا جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہے وہ پہلے نہیں ہوتا تھا اسی وجہ سے یہاں تک آکے تاریخ کے تعلق سے اقتلاف تاریخ کے تعلق سے اقتلاف آگے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور آنگل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عید منانے کے تعلق سے تعلیم بتائی اگر تیسری چور پانچویں عید کی گنجائش ہوتی تو بھی بتایا ہوتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا تمہیں دو عید ملی ہے تیسری عید کا تو کوئی ذکر نہیں ملتا ہمیں یا چوتھی پانچویں کی کوئی گنجائش نے عید ملتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق کے بھی خلاف بات جا رہی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات دین میں نئی چیز ہے اس کے اندر نئی چیز کی کوئی گنجائش دین میں نہیں ہے یہ بہت بڑا آنگل ہے ایک اور بات ہے یہ برڈے منانا ہے آپ کو پتا ہے برڈے کون لوگ مناتے ہیں اچھا بتاؤ عیسیٰ علیہ وسلم کی برڈے منائی جاتی ہیں کب کب ان کی پیدائش پیدائش کرسمس کے دن ہاں پچیس دیسیمبر برڈے منائی جاتی ہیں عیسیٰ علیہ وسلم کی برڈے منا رہے ہیں اور آپ دیکھو جو لوگ سارے انسانی معبودوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے گوڈز کی برڈے مناتے ہیں کیونکہ یہ ان کی عبادت کا حصہ ہوتا ہے اب وہاں سے وہ سارے لوگ برڈے مناتے آئے تھے یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے کرسٹینز ہم سے پہلے پرانے لوگ ہیں عیسیٰ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے ہیں کرسٹینز میں یہ پریکٹس چل رہی تھی بڈے منانے کی اب وہ پریکٹس وہ عمل مسلمانوں میں آیا اور ہم یہ کہیں کہ یہ چیز کوئی دنیاوی عمل نہیں ہے یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کے تعلق سے یہی بات ہے کہ بھلے ہی زمانہ گزر جائے بہت لوگ کرنے لگے تو بھی آج بڑے بہت لوگ بناتے الگ لگ مذہب کے لوگ بناتے لیکن ابتدان یہ ایک دھارمی پریکٹس ہے ایک ٹیپ کی عبادت ہے جو سارے وہ مذہب والے کرتے ہیں جو ایک انسانی محبود کی عبادت کرتے ہیں وہ سارے لوگ جو ایک human god کی worship کرتے ہیں وہ لوگ بڑے مناتے ہیں یہ ان کے عبادت کا طریق ہے یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو جذبہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ اس جذبے کو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ کریں ہم ڈائریکٹ کریں اتباع کی طرف پیروی کی طرف کیوں نہ ہم وہی جذبے سے اچھے کام کریں جو ثابت شدہ کیونکہ فائنلی کیا شیخ ہمارے پاس انرجی کام ہے کہ نہیں ہے limited ہے محدود ہے ہم سب کچھ تو نہیں کر سکتے ہیں اب وہی انرجی سے یا تو سنت کے کام کریں گے یا وہی انرجی سے بدت کے کام کریں گے دو میں سے ایک ہی کر سکتے ہیں آدمی یا تو وہی طاقت وہی جذبے سے سنت کی پیروی کرے گا یا تو وہی طاقت اور جذبے سے بدات کرے گا اور بدات کے تعلق سے یہی معاملہ ہے فہوا رد صحیح بخواہی صحیح مسلم کی حدیث ہے جو اس دین میں کوئی ایسی چیز آئے گا جو ثابت شدہ میں سے نہیں ہے وہ چیز رد ہو جائے گی ریجیکٹ ہو جائے گی تو بدت کے تعلق سے یہی حقیقت ہے تو ایک بہت سنورس پیسج ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو اس موضوع کو نہیں سمجھتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس موضوع کو نہیں جانتے آج ایک اچھا موقع ہے ایک discussion کا موقع ہے الحمدللہ لمبی چلیم ہے آئیے آ کر کہ ہم سے بات کریے فیس ٹو فیس اور ہم لوگ دلائل دیکھیں گے ہم سب کی یہی نیت نہیں چاہیے جو حق ہے وہ جو سچ ہے اس پر ہم چلیں کیونکہ فائنلی دنیا ہے دنیا میں تو صحیح غلط سب چیزیں چلتی ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم حق بات کو پہچانے فمول کریں یہ ہے اصل زندگی کا مقصد کہ ہم لوگ صحیح بات کو پہچانے اس کے مطابق عمل کریں آج جزاکلت ہے